ایو مرزا صاحب کی بات آنی چاہیے آپ کہیں ڈیلیوجنل ہو رہا ہے بھارت بھارت کہتا ہے پی اوکے بھارت کی سیوان کو حصہ بنے گا گلکت باعتستان بھارت کے اندر آئے گا تو بھارت جو ہے وہ خیالوں کی دنیا میں جی رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا حالات ہیں اس وقت پی اوکے کے اندر مرزا صاحب جی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ڈیلیوجنل ہو رہا ہے تو میں صد کے جاؤں ایسے ڈیلیوجن کے جس نے آج بھارت کو دنیا کی پانچویں بڑی طاقت بنا دیا ہے اکنومک پاور بنا دیا ہے اور ہم جن کے غلام تھے ان سے بھی ہم آگے نکل کے برطانیہ چھٹے نمبر پر آگئے ہم پانچویں نمبر پر آگئے دوسری بات یہ کہتے ہیں پاکستان کو آپ تسلیم نہیں کرتے پاکستان کو تسلیم کریں ہم مر جائیں گے ہم بوکے رہ لیں گے ہم ظلم ستم سہ لیں گے ہماری کھا لو دیڑ لیں ہم کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کریں گے پوچھیں کیوں اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ پورے بھارت کے خلاف انگریزوں کی سادش تھی جب انیس سو سنتالیس میں بھارت کے زندہ بدن کو کٹا گیا تاکہ ہمیں سینٹرل ایشیا کا راستہ نہ دیا جائے وہ ہماری تحریک ازادی چلانے کی سزا دے کے گیا ہم انگریز اب آتے ہیں پی او جے کے کی طرف پی او جے کے میں اس وقت حالات یہ ہیں جی کہ تین سو روپیہ بیس کلو کے آٹے کے تھیلے کے اوپر انہوں نے بڑھا دیا ہے اور اب آٹے کا ایک بیس کلو کا تھیلہ چھبیس سو روپے کا ہے مجھے آپ یہ بتائیں جو انفارمل سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں آٹھ 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 آزار روپیہ تنخواہ لیتے ہیں مینے کی اور جو آہ نون آہ گزیٹڈ آہ کام کرتے ہیں اس کو غیر جریدہ کہتے ہیں جو پندرہ پندرہ زار روپیہ تنخواہ لیتے ہیں وہ کدھر سے یہ اتنی مہنگائی کے دور میں آٹا خرید سکتے ہیں کل میرپور جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا اور ریلی نکالی گئی ہے مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کے خلاف اور سن لیجئے گلگت بلتستان جو پاکستان کے نجاز قبضے میں ہے وہاں پہ پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ پاکستان وہاں ٹیکس لگا سکے لیکن انہوں نے اب ایک نیا ٹیکس انٹریڈیوز کر دیا ہے اور وہ پراپٹی ٹیکس ہے یعنی کہ جو شہر کے اندر گھر ہے سنگل سٹوری گھر اس کے اوپر دو سو روپیہ ٹیکس جو ڈبل سٹوری ہے اس کے اوپر چار سو روپیہ ٹیکس اور جو ٹرپل سٹوری ہے تین منزلہ اس پہ چھے سو روپیہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے اور جو گاؤں میں گھر ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ دھائی سو سے پانچ سو روپیہ تک کا فی گھر ٹیکس لگایا ہے تو آپ چاہتے کیا ہیں پی او جے کے کے لوگ برزا صاحب سوال یہ ہے پی او جے کے کے لوگ اندوستان کا حصہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو اور وہ چاہتے ہیں کہ بائیس اکتوبر دو زارتیس تک پاکستان اپنی فوجیں نکالے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق اور ہم واپس اپنی ماتر بھومی میں آنا چاہتے ہیں اس وقت چھپن چھپن لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک جو ہم ہیں گلگت بلکستان اور پی او جے کے میں بھائی آپ ہمیں کیوں کہ نہیں تسلیم کرتے کہ ہم جنگی کہہ دی ہیں ہم پاکستان کے جنگی کہہ دی ہیں جیل کے اندر قیدیوں کو گارڈن میں جانے کی اجازت ہوتی ہے آہ بیرک سے باہر جا کے ادھر ادھر گھومنے کی اجازت ہوتی ہے ایسے ہی ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم آہ سو کالڈ ازاد کشمیر سے نکل کے کراچی میں جا کے برتند ہوئیں یا پشاور میں برتند ہوئیں یا کسی کے ڈرائیور جا کے لاہور میں بنیں یا سیالکورٹ میں بنیں ہم نے نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ آپ کو میں آخری بات یہ کہتا ہوں پھر آپ کنٹینیو رکھیے اپنا پروگرام کہ یاد رکھیے اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں نوجوان ہیں جن کو میں نے رکا ہوا ہے کہ ابھی جھنڈا بھارت کا ترنگا مت لے رہنا مارے جاؤ گے لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو میں کیا پورا پیو جے کے آپ کو دکھائے گا کہ ہندوستان کا جھنڈا پیو جے کے میں لے کر لوگ مظاہرے کریں گے چلنچی بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے حامد صاحب یہ کشمیری ہے پیو جے کے گئے ہیں نہیں آہ بہت شکریہ صورف آہ میں یہ کہوں گا کہ پلیز میں نے ایک بار پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی اسی ویٹنگ کرا لیا کریں بار بار ایک ہی صاحب کو کبھی آپ گلگت بلتستان کا یہ شہری خود کو کہتے ہیں آج انہوں نے کہا جی میرا تعلق میرپور سے ہے بیٹھے یہ کہیں اور میں ہیں اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کا کسی بھی طرح سے کشمیر سے کوئی تعلق ہے ایک تو بات یہ ہے ویٹنگ کر لیا کریں میری ریکویسٹ ہے آپ سے آج یہ میرپور کے ہوگے پہلے یہ گلگت بلتستان کے تھے اچھا اب دوسری بات یہ ہے یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا دیکھیں ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں آکوپائیڈ پلیس کے ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری کے ایک بیسک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور وہ پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جس طرح سات سے آٹھ لگ سینہ آپ نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں رکھی ہوئی ہے سٹریٹس کے اوپر ہے جمہو میں ہے سرینگر میں پلواما میں سب جگہ پاکستان میں کوئی سٹریٹ کے اوپر سینہ نہیں ہوتی صرف لائن آف کنٹرول پہ سینہ ہے میرپور میں ہے کشمیر کے اوپر فوج اچھا میں یہ چاہوں گا دوسری بات یہ کہ آپ جو ویڈیوز ابھی دکھا رہے تھے یہ اس کا کوئی تعلق بھی کسی بھی صورت میں یہ ایک لوکل پروٹیس تھا it has nothing to do with anything کشمیری جو آزاد کشمیر کا پاکستانی کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ بہت الحمدللہ پاکستان حمد صاحب میں دیکھیں آپ جانتے ہیں میں آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ کو کتنے ویڈیو دکھاؤں آج آپ کو کتنے ویڈیو دکھاؤں میں آپ کو آزادی آزادی چلاتے کتنے لوگوں کی تصویریں دکھاؤں جی وہ وہ اور کانٹیسٹ میں بات ہے اس کا پاکستان کے سے یا پاکستان کی افواج سے یا پاکستان کے اداروں سے کوئی تعلق فوج سے ٹکراتے ہیں کتنے ویڈیو دکھاؤں آپ کو فوج کے سامنے آزادی کے نعرے لگاتے لوگ دکھاتا ہوں اور چھوڑیے میں آپ کو پیو جکے کے اندر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے نعرہ سنا ہوا دیکھیں وہ ایک خاص موگمنٹ چیز وہ ایک خاص پیرائے میں تالبان کے دور کی مووی ہے وہ مجھے پتہ ہے کب کی ویڈیو ہے وہ بڑی پرانی ویڈیو ہے میں نے وہ ہزار بار دیکھی ہے ویڈیو وہ کسی اور کانٹیسٹ میں ہے سورب لیٹس بی ریالیسٹک اچھا ایک اور چیز اچھا ایک اور چیز مجھے بتانے دیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ بہارت کی آزادی میں اور یہ کٹا گیا بہارت کو تو پھر لیٹس بی کے اوپر دہلی کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی let's be then muslims to be the ruler and hindus to be the to be the only public مغل کی حکومت تھی ساڑھے پائل سو سے سات سو تال تک let's be realistic میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ہندووں کا راج تھا کہ اگر آپ یہ سمجھے ملسا صاحب ایک منٹ سمجھ لے ان کی بات کہنا کیا چاہ رہے علامہ مشرقی نے ایک علامہ مشرقی نے ایک ریسرچ دی 1946 میں کہ انگریز اگر اگر آزادی نہیں دے رہا two nation theory کو نہیں سمجھ رہا تو جو چیز مسلمان سے چھینی گئی اس کی حکومت پھر مسلمان کو حکومت واپس دے مسلمان نے چھ سو سات سو تال تک ہندو کے اوپر ہارمنی سر یہی پرابلم ہے حامد صاحب mindset کی پرابلم ہی یہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ نے اس کو clear کر دیا میری سنیے گا جنرل صاحب آپ کو جواب دیں گے یہی فرق تھا 1947 میں پاکستان میں اور ہندوستان میں ہندوستان میں ہندو شبد جڑا ہوا ہے اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو secular ملک بولا کہ ہمارا کسی دھرم سے کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ ابھی بھی ہندو مسلمان کے mindset میں اٹکے ہوئے ہیں نہیں 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 ہم اس لیے اچھا ہوا یہ کہ آخری بات یہ کہ نہرو صاحب نے بڑا اچھا نعرہ لگایا گاندی جی نے بڑا اچھا کہا کہ یہ سب کے لیے دیش ہوگا سیکولر دیش ہوگا خدا کے لیے فور گوڑ سیکھ آج جو مودین مسلمانوں کا حال کر دیا ہے انڈیا میں ارے آپ آئیے یہاں آگے دیکھئے نا حال مسلمانوں کا سر حامل جی ہندوستان میں آگے دیکھئے اب آپ بھی پروپاگینڈا کا شکار ہونے لگے ہیں آپ بھی پروپاگینڈا کا شکار ہونے لگے ہیں پیو جی کے حالات آپ کو پروپاگینڈا لگتے ہیں اصل پروپاگینڈا وہ ہے جو آپ کو بھارت کے بارے میں دکھاتے ہیں لوگ آج سیکولر بھارت ختم ہو گیا ہے آج بھارت کا جو آئین ہے اس کو بدلنے کی بات دنیا کی اندر حامل صاحب دنیا کی اندر چلے جائیے آپ تو ویدیشوں میں بھی رہتے ہیں دنیا کی اندر جا کر کے پوچھ لیجئے پاکستان کی ڈیموکریسی کو لے کر پاکستان کی سیکولر کریڈنشلز کو لے کر لوگوں کا کیا کہنا ہے اور بھارت کو لے کر کیا کہنا ہے میں آپ کو بتا دیں گے آج 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 human rights report دیکھ لیں آج ministry international نے دہلی میں جو last year riots ہوئے اس کے اوپر ministry international کا office آپ نے بند کیا یا نہیں کیا سر انجیوز جو ہیں وہ بھارت نہیں چلاتے انجیوز بھارت نہیں چلاتے report کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو میں report کی بات کر رہے ہیں میں تو تصمیروں میں دکھا سکتا ہوں آپ کو بلوچستان کی اندر آپ کے فوجی سرعام لوگوں کو کھڑے کر کے کیسے گولیاں مارتے ہیں ٹھیک ہے سورف میں یہ ہے یا نہیں بتائیے آپ کو بتاتا ہوں سورف آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو article 370 کا ہو آپ کے سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو مودی کی سرکار چاہتی کیونکہ وہ بھارت کی پارلمنٹ کا فیصلہ ہے سر آپ کی مودی نہیں میری بات سنے انصاف جب نہیں ملے گا نا when there will be no justice for the minorities سر آپ کے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں 14 اگست کو پیوکے میں لوگ آگزنی کر رہے تھے ٹائر جلا رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے رات کے وقت بھی لوگ جھٹے ہوئے تھے بھارت کے اندر ترنگا لہرہ رہا تھا پورے کشمیر میں ہر جگہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پہ